کچھ کیسز آپ سے ہم نے ڈسکس کرنے تھے کچھ اپورٹن یہاں پہ واقعات ہوئے تھے جو اللہ کی فضل سے ہماری ٹیم کی محنت سے وہ ہم نے حل کر لی ہیں پہلا کیس تھانا شالیمار میں ہوا تھا تھانا شالیمار میں ایک امام مسجد تھے کاری آصف ان کا قتل ہوا تھا اور وہ کافی اس میں اس کو ڈسکس بھی کیا گیا میڈیا کے اوپر بھی آیا اس کو کچھ مسجد کی رنگ بھی بعض لوگ دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب تفتیش ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی اس کی جو وائف تھی اس کا کسی سے کوئی تعلق تھا تعلقات تھے اس نے یہ قتل کیا تھا تو وہ ہم نے گرفتار کر لیا اس کا نام ہے اشرف عثمان وہ ہمارے پاس ہے اس نے اپنا جو مان بھی لیا ہے اور جس جو آلہ قتل ہے وہ ریکاور بھی ہو گیا دوسرا واقعہ جو ہے وہ تھانا گرین ٹاؤن میں ایک اندھے قتل کی وارداد ہوئی تھی اور یہ وارداد اس لیے ہمیں اور آپ کے ساتھ اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ اس کی کئی لیئرز ہیں یہ ایک قتل نہیں ہے یہ کراچی میں بھی اس حوالے سے قتل ہو چکا ہے اس میں چندر اس قبل احمد گل نامی ایک شہری اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی تھی جس کے سر میں فائر مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا گیا گرین ٹاؤن پولیس نے اس کا جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے جو جس کا قتل ہوا اس نے کراچی میں حاشم خان ایک ہے شخص اس کے کہنے پر قتل کیا اس کا پرچا وہاں پہ کراچی ویسٹ کے تھانہ پیر آباد تھانہ پیر آباد میں پرچا درجہ اور اس کو پھر لاہور اس نے بھیجوایا اور چونکہ اس کے ذریعے قتل کروایا تھا تو اس کو راستے سے ہتانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہاں پہ ایک عجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی پچاس ہزار روپے کے عوض اور اس نے اس کو قتل کیا تیسرا جو ہے یہ نواب ٹاؤن میں ایک لڑکی کو دو لڑکے جو ہیں وہ بجرات کے تینوں رہنے والوں تھے اس کی ڈیڈ باڈی ہاؤسپٹل میں چھوڑ کے چلے گئے آپ لوگوں کے علمے جائے اس میں دو جو نوجوان ملوث تھے وہ دون ہم نے گرفتار کر لیا اور انہوں نے مان بھی لیا ہے اس کو مقتولہ کو میں اس کا نام نہیں لے رہا ہاں آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے چونکہ خاتون میں نام بھی لینے چاہتا ہوں اس کو علاج موالجے کے لیے شور کوٹ لے گئے ہیں شور کوٹ میں جب وہ علاج اس کا ہوا واپس لاہور لائے تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور شاید راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ہاؤسپٹل میں اس کو چھوڑ گئے یونیورسٹی آف لاہور کا جو کیچنگ ہاؤسپٹل وہاں چھوڑ گئے مبھا گئے ہم نے پھر اس کو ٹریس کیا سیف سٹی کے کیامریوں کی مدد سے دیگر کیامریوں کی مدد سے سی ڈی آز گاڑی کا نمبر اور ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا دونوں پر اور ہمارے پاس ہوں جس فسلیٹی کے اندر اس کا علاج ہوا تھا علاج ماللے کی کوشش کی تھی شور کوٹ میں ان کے بھی ہم نے عملے کے لوگ اور جن لوگوں نے یہ کیا کیونکہ ظاہر غیر قانونی تھا ان کو ہم نے گرفتار کر لیا وہ بھی ہمارے پاس ہوں تو یہ کیس بھی اللہ کی فضل سے اور آپ کی دعا سے ہم نے اس کو سو فیزے تھا موسیقی